یہ مراقبہ دانے جا رہے ہیں جو بہت ہی بے لیاس بہت ہی عالی ہے میں نے ماشاءاللہ پہلے بھی آپ کو بہت سے مراقبے بتائیں یعنی روحانی کو بھتوں کو جاگر کرنا بتایا کہ کیسے آپ روحانی کو بھتوں کو حاصل کر سکتے ہیں یا اپنی باتنی آنکھوں بتارے کر سکتے ہیں یا باتنی آنکھوں کھوڑ سکتے ہیں اور جسے تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے تو آج بھی میں اسی ٹاپٹ پہ بات کرتے ہوں کیونکہ یہ عملیات کی دنیا میں انتہائی ضروری ہے آج جب میں آپ کو مراقبے کا جو عمل بتاؤں گے بہت ہی نایات ہے کمرا اللہ تا اوپر سکون ہو نوچ اندیج محرات کا دل ہو عباد نماز عشاء کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے عرام سکون سے آپ نے چوکڑی مار کر بیٹھ جانا ہے یہاں علتی پلتی مار کا بات جانا ہے صرف اول آخر پر دروش شریف یعنی دروش شریف یا شبیر یا مدین یا علام اللہ یو یہ آپ نے ہر تسبی کے بعد جیسے کہ آپ کی یہ تسبی مکمل ہوتی ہے آپ نے دس کم انیس دس کمیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا اٹھارہ سو انیس دس کمیں اٹھارہ سو مدین آپ نے کرنی ہے تو انیس دس کمیں آپ کی کل ہوگی ناظرت کے ساتھ تو آپ نے ہر تسبی کے بعد آپ نے یا حادی یا خبیر یا نتین یا علامل ہوئیوں کب سے پر تین مرتبہ لازمین کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ پہنے کے بعد آنکھیں بند کر کے پندرہ منت تک آپ ایک مرافعہ کریں گے یعنی کہ لگاتا اپنے درمیان والے حصے یعنی آگوں یا بھوے جسے آپ آسانی سے سمجھتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان وہ روحانی آنکھ ہوتی ہے آپ اس پر زور دیں گے تو انشاءاللہ آپ شروع کامی آنکھ ہوں گے امہ کو روزانہ لگاتار کریں اور ایک وقت مقرر پر آپ نے یہ مر کرنا ہے لاغہ خرمیز نہ ہو جس چیز یا جگہ کا آپ تصور کریں گے جانے گے آگے آرہ آپ جب پندرہ منت تک جو آپے علم کے پر ہائی کے بعد جب پندرہ منت پر آپ کو مراقبہ کریں گے تو بہت ہی یک سین کے ساتھ آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کسی بجوے کے جگہ کو دیکھنا ہے کسی ایسے کو جہاں براہ جہاں پہلے دیکھ چکے ہو ایسے جگہ کو دیکھنا ہے اس کو مراقبہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے اسی کا تصور کریں گے جس روز آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے پلکھل شیشے کی طرح آنکھوں کے سامنے آپ کی آ جائے گا تو سمجھ لیجئے گا آپ کا عمل مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اس عمل کی جو ہے کوئی مدت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یقین مانے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس مرافعے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ بہت بڑی بڑی جو قوتیں ہیں ان کے مادت بن جائیں گے چاہیے تین دن میں آپ کے سامنے آ جائیں چاہیے چھے دن میں سان دن میں ان شاء اللہ اکیت دن تک یہ عمل کی میاں رہتی ہے عمل سبیرہ عمل قبیرہ قبیرہ عمل چاریز زن کا ہوتا ہے قبریہ عمل چاریز زن کا ہوتا ہے سبیرہ عمل میں خواتین بھی کہتی ہے جو ینگ ہوتی ہے اگر قبیرہ جو بہت بڑا ہوتا ہے چاریز زن کا ہوتا ہے تو کوئی ایسی خواتین کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تو جو بزرگ خواتین ہیں اور بھائی ہیں وہ وہ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو آسانی کے لیے بکھائیں تو کم اس کا مکہ کس دن تک آپ لازمیں گے بڑاک بڑا کریں گے اور ساتھ میں جو آنکھیں دھول کر کے اور پڑھائی بھی کریں گے اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجئے گا میں بہت خیال رکھیں گا دلاؤں میں یاد رکھیں گے اللہ پاکات کو تو فیق فرمائے کامیابیتہ فرمائے اجازت دے اور آپ نے ایک وعدہ مجھ سے گیا تھا میرے چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ دس لوگوں کو شیئر کرنے گا ٹھیک ہے تو آپ مرازمان اپنے اس وعدے پر قائم رہے ہوئے بھائی انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اچھی شیئیویات کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گی اجازت دے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میں شیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکات کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اللہ پاکات آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی نائے بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے یہ عمل رخانی قوتوں کا ایک ایسا راز ہے جو آج تک آپ کو کبھی کسی سے پتا نہ لگا ہوگا میری جتنے بھی عمل آپ کو بتائے ہیں آپ یقین مانیں اگر آپ نے ان کا تجربہ کرنا ہونا تو آپ کسی بھی عمل کے پاس چلے جائیں ٹھیک ہے تو یقین مانیں کہ میرے علم کو لے جائیں میرے والی صاحب کے علم کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اس عمل کے علم کو ساتھ لے چلے تو انشاءاللہ میرے والی صاحب کا جو بھی علم ہے اس پر بھاری آئے گا ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی اتنا نایاب کبھی نہیں بتائے گا اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرے جا رہی ہیں بہت ہی نایاب ہے تو خود سے میرے بہن بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی عمل مل جائے جس کو مطلب کہ ہمارے ایسا ہاتھ میں کوئی عمل آجائے جس کی بدولت ہم خود جلد سے جلد مقلین کو پرلوں کو اور حاضرات کو حاضر کر کے اُٹھا مشاہدہ کر سکیں تو آج میں آپ کو اسی عمل کے بارے میں آج بتانے جا رہے ہیں جس کی بدولت سے آپ تمام لوگوں کی حاضری روحوں کی حاضری پریوں کی حاضری مقلین کی حاضری ٹھیک ہے لیکن نے کیاہدی لیکن 50